دو موہ ساپ ستیش پاپرانہ نے اس ساپ کو پکڑ لیا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں کافی دھوپ تھی وہاں پر لیکن اب اسے چھام ملے کر آیا گیا ہے آج تو دودھ پلاتے ہوں گے ستیش جیس کے دیکھیں جی لوگوں کی مانتہ ہیں دندھ کتھائیں ہیں اور دودھ بھی یہ دیکھیں دودھ بھی آیا ہوا ہے اور یہ دودھ کوئی نہ کوئی تو ضرور پیے گا تو کیونکہ جب ہم اس کے جنگل میں لے کے جائیں گے تو ساپ نہ پیے تو ہم تو دودھ پییں گے ساپ کو پلاو نا ساپ دودھ نہیں پکتے ساپ کو اگر ہم نے دودھ پلا دیا تو ساپ کو نمونیا ہو جائے گا ساپ مر جائے گا ساپ چوئے کھاتے ہیں مہنڈا کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دودھ ساہد ان کو سردہ تھی آپ اسی لئے لے کے آئے ہوں گے نا تو چلیے ہم رکھ لیں اس کو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ناگ پنچمی کے دن آج ستیش ففڑانہ پہنچے ہیں جنہیں جانکاری ملی جنک پوری علاقے کے اندر کہ یہاں پر ساپ ہے اور فیلحال اس ساپ کو یہاں کے لوگوں نے کئی دنوں سے لگاتار دیکھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آج ناگ پنچمی کا دن ہے بھولینات کا دن ہے اور بھولینات کے گلے میں ہمیشہ آپ کو ساپ دیکھنے کو ملتا ہے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ناگ پنچمی پر ایک ساپ یہاں پر نظر آ رہا ہے اور یہاں کے لوگوں کو تقریباً ایک ہفتے سے یہ ساپ نظر آ رہا تھا ستیش ففڑانہ اس ساپ کو نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دو موہ ساپ ہیں یعنی کہ ساپ کے دو موہ ہیں دو موہ ساپ ہیں اور یہ بڑے شان سبھاو کا ساپ رہتا ہے اور زیادہ کاٹتا نہیں ہے اگر کوئی اسے تنگ کرتا ہے اسے چھیرتا ہے تو اسے گصہ آتا ہے تو یہ کاٹتا ہے لیکن یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جنکپوری علاقے کی اس کو بھی لوگ موہ سمجھ لیتے ہیں جبکہ یہ پونچ ہے یہ دیکھئے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے لیکن یہ اس کی پونچ ہے یہ موہ نہیں ہے موہ اس کا دوسری سائیڈ میں ہے اور ابھی موہ دکار لے ہوئے بیٹھا ہوا ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو موہ ساپ ہے اور یہ ساپ جنکپوری علاقے میں ملا ہے اور آج ناگ پنچمی کا دن ہے ناگ پنچمی کے دن ساپ کو دودھ پلایا جاتا ہے اسے مارا نہیں جاتا کسی بھی دن ساپ کو مارا نہیں جاتا اسے پچکارا جاتا ہے اگر ساپ ملتا ہے تو آپ سنیک مین کو بلا سکتے ہیں اور یہ دو موہ ساپ ناگ پنچمی کے دن ملا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہاں پر ناگ پنچمی کے دن ساپ ملا ہے جنکپوری کا یہ علاقہ ہے ایک ہفتے سے یہ ساپ یہاں پر نظر آ رہا تھا موٹائی میں کافی زیادہ یہ ساپ بڑا نظر آ رہا ہے اور یہ تصویر ستیش پر پڑھانا اور ان کی ٹیم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو موہ دو موہ ساپ ہے ہاں جی دو موہ ساپ ہے موہ تو ایک لگ رہا ہے اس کا جو پیچھے سے دیکھو گے وہ بھی موہ کی طرح لگتا ہے اچھا اس لیے اسے دو موہ کہتے ہیں ہاں دو موہ پر سلیت نام ہے اچھا دو موہ یہ ساپ ہے ایک موہ آگے ہے اور پیچھے جو اس کی پونچھ ہوتی ہے وہ ایک موہ کی طرح ہوتی ہے اور یہ ستیش پر پڑھانا نے اس ساپ کو پکڑ لیا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں کافی دھوپ تھی وہاں پر لیکن اب اسے چھام ملے کر آیا گیا ہے آج تو دودھ پلاتے ہوں گے ستیش جیس کے دیکھئے جی لوگوں کی معنیتہ ہیں دند کتھائی ہیں اور دودھ بھی یہ دیکھئے دودھ بھی آیا ہوا ہے اور یہ دودھ کوئی نہ کوئی در ضرور پیے گا تو کیونکہ جب ہم اس کے جنگل میں لے کر جائیں گے تو ساپ نہ پیے تو ہم در ضرور پییں گے یہ تو ساپ کو پیلاو نا نہیں ساپ دودھ نہیں پیتے ساپ کو اگر ہم نے دودھ پیلا دیا تو ساپ کو نیمونیا ہو جائے گا ساپ مر جائے گا ساپ چوئے کھاتے ہیں مینڈا کھاتے ہیں تو کہنے کہنے کی باتیں ہیں کہ ساپ کو دودھ پیلانا یہ دیکھئے یہ دودھ ساہد نے ان کو سردھ آتی آپ اسی لئے لے کر آئے ہوں گے نا تو چلیے ہم رکھ لیں اس کو ساپ دودھ نہیں پیتا ہے ساپ دودھ نہیں پیتے ہیں اور جو یہ ساپ پکڑا نا اس کی تسکری ہوتی ہے لوگ ہمیں بھی کول کر کے پوچھتے ہیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو کہ ہم بھی نہیں چاہتے بھئی کوئی مسئبت میں فسے تو لوگ پوچھتے ہیں بھئی آپ کے پاس دودھ آس آپ مل جائے گا کیا تو لوگ اس کو مٹکوں میں ڈرموں میں بھی ڈال لیتے ہیں کیا کرتے ہیں تسکری کہاں سے کہاں کیسے ہوتی ہے تسکری یہ دیکھئے آپ اس کا مو اور اس کی پوچھ دونوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے جب ہم اس کو نیچے رکھ دیں گے جمین پہ اور اس کو مو کی طرف سے چھڑیں گے تو پوچھ کی طرف سے چل پڑے گا اور لوگوں کے اندر بھرم پیدا ہو جائے گا بھئی دو موہ ساپ ہے اس کی پوچھ ہے پیچھے سے نکلی نہیں ہوتی اور یہ دیکھئے میں نے ایک ہاتھ میں گلپج ڈال رکھا دوسرے ہاتھ میں کچھ نہیں یہ نون پیجنس ہے اس کے بارے میں بھرم نہ پھلائیں لوگوں کو ڈرائیں یہ نردہ سپنا نہیں ہے یہ جس کو دو مو ہی ایک بار کاٹ لیتے ہیں اس کو ہر سال ساپ کاٹھتے ہیں ایک بار دو مو ہی جس کو فوک مار دے تو اس کو ہر سال وہ بار اس کے مو سن سے سڑ جاتا ہے سامانبادوں میں اس کی چمڑی گھڑ جاتا ایسا بولتے ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جریلا نہیں ہے یہ کوبرہ نہیں ہے یہ کومن کرٹ نہیں ہے اگر یہ کبرا ہوتا ہے تو ہم اس کو ایسے نہیں پکڑتے یہ دیکھیں یہ مجھے بلکل بھی نہیں کچھ رہا اور ایک سبتہ سے یہ لوگ اس کو کبھی ذر ڈال دیکھ تو کچھ کیا ہوتی ہے کس طریقے سے تذکری ہوتی ہے کتنا فائدہ ہوتا ہے باہر بیج دیتے ہیں لوگ باہر تو جا کے اس کی قیمت کروڑوں میں بتاتے ہیں اب ایک کروڑوں میں لگتے ہیں اس کی قیمت کہاں استعمال ہوتا ہے کیا اس کی خال استعمال ہوتا ہے خال بھی استعمال ہوتی ہے اور کچھ ہی جو کچھ اسی طرح کی دوائیاں ایڈز وغیرہ کی جس میں اس کی جو جو چمڑی وغیرہ پریوگ ہوتی ہے دوائی بناتے ہیں اس سے ہم اور کچھ لوگ تانتری کریہ کے لیے بھی اس کو پریوگ کرتے ہیں اچھا ہاں دو ہساں ہاں دو موشاں کو تو ناکھ پچھتے ہیں بھئی جیسے ابھی کوئی اس ویڈیو میں ہمیں دیکھ لے گا تو لوگ پوچھیں گے کس جنگل میں چھوڑا ہے اس کا وزن کتنا تھا لوگ یہاں تک بھی ہمیں پوچھ لیتے ہیں وزن سے کیا ہوتا ہے جو جتنا زیادہ وزن کا ہوگا اتنا مہنگا ہوتا ہے اچھا ہاں لیکن نیردوس پرانی ہے اس کو جنگل میں چھوڑ دیں اور کوئی ایسا گلت کام نہ کریں جس سے بھی پریابرن کو بھی خطرہ اور کسی کی جان بھی جوکی میں پڑے اور سمجھ چاپا داؤ ایسی چرچائیں رہتی ہیں اور ایسا سونا بھی جاتا ہے کہ ناغ پنچمین کے دن تو سامپ کو دودھ پیلانا چاہیے ہاں لوگ ہمارے پاس بھی کولار یکل بھی آئی تھی کوئی کہتے ہیں بھی ہمیں ناغ ناغین کا جوڑا چھوٹوانا ہے جنگل میں چھوٹوانا ہے کل کو ناغ پنچ بھی ہیں بہت فون آتے ہیں تو ہم نے ہم ترنت بول دیتے ہیں بھی ہم تو جو ترنت ریسکو کرتے ہیں ترنت چھوڑ دیتے ہیں ہم ہم سامپ کو کیپٹیویٹی میں نہیں رکھتے جیسے ہی اس کو ریسکو کیا اس کے ترنت کچھ دیر بعد اس کو جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں تو دودھ بھی نہیں پیلاتے ہیں نہیں سامپ دودھ نہیں پیلتے یہ سچا یہ ہے یہ ایک سچا یہ ہے جنگل میں ہم اس کو چھوڑ دیں گے وہاں کہاں سے دودھ آئے گا تو آپ کے پاس آ کر تو ہمیں یہ جانکاری بھی ملی ہے کہ سامپ دودھ ہی نہیں پیلتے ہیں سامپ جو دودھ ہے سامپ کا بوجھن نہیں ہے سامپ چوہیں کھٹے ہیں سامپ چوروں میں سے بھی جب ہم ریسکو کرتے ہیں سامپ کو جیسے پکڑتے ہیں وہ باگنے پیٹ سے ہلکا ہونے کے لیے مرے ہوئے چوہیں اپنے پیٹ سے نکال دیتا ہے چہر چہر پانچ پانچ چوہیں نکلتے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کرنال بریکنگ میوز کے مادیم سے ہم آپ کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو موہ سامپ ہے اور فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامپ نردوش رہتا ہے یہ سامپ کسی کو کاٹتا نہیں ہے ایک موہ جو ہے سامپ سامپ کی بیک سائیڈ ہوتی ہے وہاں پر مو نہیں ہوتا ہے مو کی طرح ہوتا ہے اور یہ کٹ جیسا لگتا ہے جیسے یہ مو ہے مو کھولے گا اور ایسے لگتا ہے یہ یہ کھلتا تو نہیں ہے جو یہ نسان ہے نا یہ دیکھو یہ بلک کلر میں جو نسان ایسے لگتا ہے جیسے اس کی آنکھ ہے جیسے ادھر ہے تو لوگ دور سے برہم ہو جاتے ہیں ابھی دو مو ہیں تو اس کے کافی سارے نام ہیں اس کو سینڈ بوہ بولتے ہیں اور تھوڑ تھوڑ بھی اس کا یہ سامپ ہے عام بھاشا میں اسے دو موہ سامپ کہتے ہیں اس سامپ کی تذکری ہوتی ہے پیچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامپ کا آپ کو مو نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ سامپ کا مو نہیں ہے یہ بلکہ سامپ کی ایک پوچھ رہتی ہے وہی ایک حصہ رہتا ہے اور لوگ یہاں پر آشیروات لیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کیونکہ آج ناگ پنچمی کا دن ہے اور ایک ہفتے سے اس سامپ کو ایک سان سے دوسرے سان چھوڑا جا رہا تھا اور فیلحال ستیش پاپڑانا اسے بیگ میں ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ نردوس سامپ ہوتا ہے یہ کسی کو کاٹتا نہیں ہے لیکن آپ نے اس طریقے سے سامپ کو پکڑنا نہیں ہے آپ کو پتا چلی کہ کوئی اور سامپ ہے وہ کاٹ نہ جائے اور فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے تھیلے میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ سامپ کا آشیروات لے رہے ہیں ناگ پنچمی کا آج اس دن ہے اور ماتھا ٹیکا جا رہا ہے تاکہ بھگوان بھولی نات ان کی کرپا ان کے اوپر بنائے رکھیں اس ویڈیو کو آپ جاڑا سے جاڑا شہر کیجئے کتنے دن سے دیکھ رہے تھے یہاں میں نے جو پرسہ دیکھ رہے ہو پرسہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اس کی میں نے پھر فون کریا میں نے کہا تھا مگا بھائی فون کر لو کس تب بلالو یہ گا انکل بیٹھا گیا یہاں پہ اور ویڈیو بنای تھی میں نے بقاعدہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شہر کیجئے تمام جانکاری تمام باتیں ستھیش پہ فرانہ اور ان کی ٹیم سے بتائے گئے جنک پوری میں جانکاری ملی تھی کہ ساپ ہے ٹیم وہاں پر پہنچی دیکھا تو دو موہا ساپ ہے اور ایک جو بیک سائیڈ میں پوچھ ہوتی ہے وہ پوچھ ایسے لگتی ہے جیسے موہ ہے اور آگے کی طرف تو موہ ساپ کا ہوتا ہی ہے یہ ساپ کسی کو کاٹتا نہیں ہے بڑے شاند سبھاؤ کا یہ ساپ رہتا ہے فرحال اس ساپ کو ٹھیلے میں ڈال دیا گیا ہے اب جنگلوں میں چھوڑ کر آیا جائے گا اور یہ ساپ تسکری میں استعمال ہوتا ہے اس ساپ کی قیمت کروڑوں میں آتی جاتی ہے ویدیشوں کے اندر اس لیے لوگ اس کی تسکری بھی کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ناگ پنچمی کے دن آج جنک پوری علاقے میں ساپ ملا ہے کرنال بیکنگ نیوز کے لیے کرنال سے ہیمان شنان